موسیقی 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 دوبارہ گئی ہیں وہاں پر تھانے میں ان کے ان کی اپلیکشن پہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی الٹا اس کے خلاف راجہ روبرٹ فرانسز کی بیوی سمینہ نے اتنے سنگین الزامت لگا کر وہاں پہ ایک اپلیکشن جمع کروائی ہوئی آہ پانچ مئی کی یہ وہاں تھانے کی ملی بھگت سے ہوا اور جب یہ بٹی وہاں پہنچی ہے تو وہاں پر موجود آہ بھٹی تھا وہ کوئی پولیس والا ہی تھا اس کو رانے دھمکانے لگا کہ آپ کے خلاف تو اپلیکشن آئی ہوئی ہے ہم آپ کے خلاف کاروائی کریں گے پہلے آپ کے خلاف کاروائی ہوگی تو جب ہم نے بات کی اور اعلیٰ افسران سے بات کی تو پھر پتا چلا جی یہ بیک ڈیٹی پیسہ لے کر وہاں پر یہ سازش کی گئی پھر ایس ایچو سے ملے گا تو ایس ایچو صاحب نے کہا کہ آپ وہ جو اپلیکشن آئی ہے بھول جائیں بھٹی کو معاف کر دیں وہ اپلیکشن کو ہم پھار دیں گے لیکن ہمیں پتہ وہ پھاریں گے نہیں وہ اس بچی کے خلاف ملی بھگت سے یہ کام کیا گیا اور میرے لئے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معزز سینیٹر انور لالدین صاحب مختلف جگہوں پر انور سردار کو لے کر جا رہی ہیں راجہ کو لے کر جا رہی ہیں بجائے کہ اس بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا اس کی دادرسی کی جاتی اور گورا قبرستان جو کہ ایک مقدس جگہ ہے یعنی انسان موت کا تو خوف کرتا ہے ان کے اندر سے وہ خوف بھی ختم ہو گیا وہاں پر آلی شان قسم کے گھر بنائے ہوئے ہیں آلی شان قسم کے آفیسز بنائے ہوئے ہیں اور وہاں پر ایسے بھیانک کام ہوتے ہیں اور کتنی بچیا اور انور سردار کی ماں پر شام میں دو مہینے رہی ہوں گورا قبرستان میں انہوں نے مجھے زبردستی رکھا ہوا تھا اور ماں پر شام کو چھے بچے کے بعد میپلے سچتی ہیں ٹھیک ہے ماں پر ڈرنگز چلتی ہیں اور ماں پر اپنا کے نام ہے انور سردار کے لیے راجہ اور بابرا نام کی خاتون جو ہیں جو ڈگروڑ میں رہتی ہے جنہوں نے مجھے بہت درائی دھمکایا جب میں نے اپلیکیشن دی تھی انہوں نے مجھے کہا کہ تمہاری جان لے لی جائے گی تم پیسے لے کے کیس پاپسی کر لو جب میں نے یہ نہیں کچھ کیا تو اس کے بعد پھر نویل اجاز مجھے آکے دراتا دھمکاتا رہا اور نویل اجازی خلاف دو دن پہلے میں نے ون پائپ پہ بھی کال کی تھی لیکن کوئی فلیس نہیں آئے انور سردار کے لیے راجہ اور بابرا عورتیں لے کر آتی ہیں انور سردار کے فیشل ہوتے گورا قبرستان میں میں خود ان چیز کی گواں ہوں کیونکہ سب میرے سکامنے ہوئے اور بقیدہ انور سردار کی باڑی مساجے ہوتی گورا قبرستان میں یہ سب کچھ ہوتا ہے میرا کہنا ہے ہمارے مسی لوگوں سے اپنے بڑوں سے یہ کہنا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو میں کوئی قبرستان کیوں رکھا پھر اس کو قبرستان کو کیوں بنایا اور میں اسے کلاب بنا دے ہوئی اگر وہاں پر اس قسم کی حلقے جیسے یہ کہری مچشمتی گواں میں گواں ہوں اس چیز کی مجھے بہت دھرائی دھمکایا جا رہا ہے مجھے تھریڈ کیے جا رہے ہیں میرا پیچھا کیا جا رہا ہے میری جان کو اتنا خطرہ ہے کہ میں نے جگہ جگہ اپلیکیشنیں دیئی ہیں لیکن کوئی بھی میرے کو اپلیکیشن پہ کسی نے بھی کوئی رسپانس نہیں دیا من پائی پہ بھی کال کرتی ہوں نہیں کی پھر میں نے جو عورت کانڈیشن عورت کانڈیشن والوں نے میری بہت ہلپ کی ہے باجی نے میری بہت ہلپ کی آج میرے صد میڈم گئی ہیں تو کہیں جا کر آج سنی گئی ہے میری بات نہیں تو آج بلکہ الٹا میرے ہی خلاف انہوں نے کمپلینڈ ڈالی تھی وہ بھی بیک بیک لیٹ کے اوپر انہوں نے میرے خلاف کمپلینڈ ڈالی تھی میں اور اس کو اس کو ڈرا رہے تھے سے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی اپلیکیشن واپس لو تو وہ لڑکی کے اپلیکیشن جو سمینہ ہے جو کہ راجہ کی وائف ہے اس سے اپلیکیشن دلائی ہے تو ہم اسے کہیں کہ وہ واپس لے یہ جو بھٹی ہے میں ڈی آئی جی ساؤت ساؤت کا یہ علاقہ ہے ڈی آئی جی ساؤت سے ایس ایس پی ساؤت سے اور آئی جی سین سے درخواست کروں گی کہ ایسے لوگوں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے اور جو ہمارے بڑے ہیں خاص طور پر انور لالدین صاحب مجھے افسوس ہے کہ پہلے بھی میرے خلاف بابرا نامی عورت سے بہت گنی ویڈیوز کروائی گئی الٹا غلط کو غلط کہنے کی بجائے یہ میرے خلاف نامی بشیر کے خلاف جب ہم نے گورا قبرستان میں ہونے والی بدزاتیوں کے اوپر آواز اٹھائی تھی تو ہمارے ہی خلاف بابرا سے پانچ ویڈیوز کروائی گئی جس میں انور صدار شامل یہاں چرچو پاکستان کا آفیس استعمال ہوا پھر میں نے اس کے خلاف بھی آئی جی کو اپلیکیشن دی ایف آئی اے میں اپلیکیشن دی اس میں یہاں کے جو سرگدہ لوگ تھے وہ چرچو پاکستان کے ڈیکرچی ڈائیسیس کے وہ بھی شامل تھے اب اس بیٹی کو بھی انصاف دلانے کے لیے میری درخواست ہے اپنے سیناٹر انور لالدین صاحب سے چرچو پاکستان سے کتھلیک چرچ سے کہ بیٹیوں کی حرمت کی پاسداری ہم سب کا فرض ہے اگر عورت فاؤنڈیشن اور میڈم نوزہ شیریز سندھ کمیشن اور سٹیٹس و وومن وہ اس بچی کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہم کرسٹنوں کو کیا پرابلم ہے کہ ہم اپنی بچیوں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھتے آپ سب سے درخواست ہے کہ اس بچی کو انصاف دلانے میں اس بچی کا ساتھ دیا جائے اس کا بھائی بھی یہاں موجود ہے ان دولوں کی ذنگی کو اس وقت خطرہ ہے ان کو دھمکایا جا گیا ہے ان کو کسی قسم ان کا بھی جان نہیں مالی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار کون لوگ ہوں گے اس کے ذمہ دار ہمارے چرچ والی ہوں گے چرچ والے تو نہیں آپ نام لے چرچ سارا ہوں سردار ہے اور راجہ ہے اور جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں چرچ اور پاکستان کا اور کیتلک چرچ والوں سے میری اپیل ہے کہ آپ پلیس میری ہلپ کیجئے جتنے بڑے بڑے پاسٹر ہیں ان سے سب سے یہ پیلے کہ آپ میری ہلپ کیجئے میں بھی ایک اناد بچی اور آپ لوگوں کی بچیں